اور وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی ایک شخص نے صرف اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی اساس پر حملہ کیا ملٹری کوٹس موجود ہیں کوئی نئی کوٹس نہیں بنای جا رہی ہیں وہ چوینڈا میں ریلی کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نو مئی کو ایک شخص نے صرف اپنے اقتدار کے لیے صرف اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی اساس پر حملہ کیا جو رشتہ ہے پاکستان کی عوام کا اس مٹی کا ہمارے شہدہ کے ساتھ اس کو چیلنج کیا جی ایچ کیو پہ حملہ ہندوستان کے مقاصد میں شامل ہیں فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ ہندوستان کے مقاصد میں شامل ہیں ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان کی دفاعی افواج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں